تو دوست تو آج ہوگی 26 جولائی 2021 بیہار سمید دیش دنیا کے بڑی ہوتا ہے سمچار لکھیں صرف آپ کے لیے چریف آورت خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافرد چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ کسی دائی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر دو ہزار بائیس میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں سی ایم یوگی عدیتنات آیودھہ سے چناؤں لڑ سکتے ہیں سی ایم یوگی عدیتنات کے لیے آیودھہ کے ویدھائک نے بھی سیٹ چھوڑنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ رادیتک گلیاروں میں اس طرح کے اٹکلے لگنی شروع ہو گئی ہے حالانکہ اس بات میں کتی سچائی ہے ابھی اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے ویدھائک نے خوشی جتا دی تھی ویدھائک نے کہا تھا کہ مکہ منتری اگر آیودھہ سے چناؤں لڑتے ہیں تو وہ ان کے لیے آیودھہ کے سیٹ چھوڑنے کو تیار ہے انہوں نے کہا تھا کہ سی ایم یوگی عدیتنات کا آیودھہ سے چناؤں لڑنا آیودھہ واسیو کے لیے گرف کی بات ہوگی حالانکہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ دو ہزار بائیس میں کون کہاں سے چناؤں لڑے کا یہ پارٹی تیع کرے گی دوسری بڑی خبر سمال جاری پارٹی کے وارش نیت اور پرو بنتر آزم خان کو میدانتہ ہسپیٹل میں علاج کروا سکتے ہیں بشرت انہیں علاج کا سارا خرچ خود بہن کرنا پڑے گا یہ آدھے سوچار دن بندی آزم خان کے اور سے دائر یا چکا پر سپریم کورٹ نے دیا ہے دراصل سیتا پور کے جیل عدیچک شوریت سنگھ نے میدانتہ ہسپیٹل کے میڈیکل کالیج ڈاکٹر راکش کپور کو اس سمبن میں پتر بھیجا ہے ڈاکٹر کپور نے بتایا کہ آزم خان کی طبیعت استھیر ہے ڈاکٹر کے نگرانی میں علاج چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے اسپتال پر بندھن کو نردیش دیا ہے کہ وہ آزم خان کو کسی سے موبائل پر باتچیت کرنے اور ملنے کی قطعی اجازت نہ دیں ڈاکٹروں کے ٹیم پڑیوار کے سلسل سے مل سکتی ہے جدی ڈاکٹروں کو لگتا ہے کہ آزم خان سوست ہے تو وہ انہیں چھٹی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیتھا پور جیل عدیچک شوریت سنگھ بتاتے ہیں کہ آزم خان خود کے خرچے پر علاج کرا رہے ہیں تیسری بڑی یہ خبر پنجاب کے بعد اب راجستان میں گھٹ باجی ختم کرے گی کانگریس کیبینٹ ورستار سے نکلیں گی حلچیاں آپ کو بتا دے کہ پنجاب کانگریس میں پیدا ہوئے سنکٹ کو ختم کرنے کے بعد اب پارٹی نیترد کی نظر راجستان پر ہے پارٹی نیترد اب راجستان میں پیدا ہوئی گھٹ باجی کو ختم کرنا چاہتی ہے اس کا حل نکالنے کے لئے پارٹی کیبینٹ ورستار کا سہارہ لے سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سار مکہ منتری اشوک گہلوت کے نیترد کے طریقے کے خلاف سچین پائلٹ نے کھلا ویدرو کر دیا تھا یہاں تک کہ سچین پائلٹ اپنے سمر تک 18 ویدھائکوں کو لے کر دلی آ گئے تھے لیکن پارٹی نیترد سے ملاقات کے بعد وہ مان گئے تھے اب آپ کو بتا دے کہ کانگریس پارٹی آلک کمان کے اور سے عجی ماکن اور کیسی ویدھائکوں کو جیپور میں پارٹی ویدھائک سے ملنے کے لیے بھیجا گیا ہے دونوں نیتاؤں نے جیپور میں ویدھائکوں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی ہے ساتھی سچین پائلٹ اپنے سمرتوں کے ساتھ موجود رہے اور گہلوت کیبینٹ کے ورشت منتری بھی بیٹھک میں شامل تھے چوتھی بریخ اور پشمنگال ویدھان سبح چراؤں میں پرچند جیت کے بعد اب ممتہ بنرجی میشن دو ہزار چوبیس کے تیاری میں جھوٹ گئی ہے ممتہ بنرجی کسی بھی قیمت پر بھاجپا کو دو ہزار چوبیس میں روکنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ انٹی بی جے پی فرنٹ بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال کی دنوں میں ممتہ بنرجی نے کئی بار ویپکچ کو ایک جھوٹ کرنے کے سنکیت دے چکی ہے اب سنبار یعنی چھپیس جولائی سے پانس دنوں کے دورے پر ممتہ بنرجی دلی پہنچ رہی ہے انہوں نے ویپکچی نیتاؤں کے ایک بڑی بیٹھک بھی بلائی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں دو ہزار چوبیس کے لیے انٹی بی جے پی مورچہ بنانے کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اپنے پانس دنوں کے دلی دورے پر ممتہ بنرجی ویپکچ کے ان کئی بڑے نیتاؤں سے ملاقات بھی کریں گی پانچویں بڑی خبر بھارت میں کرونا وائرس کے خلاف ٹکہ کرن ابھیان جاری ہے مگر اس بیچ کانگریس نے اس کی دھیمی رفتار کو لے کر موڈی سرکار کو گھیرا آپ کو بتا دے کہ کانگریس نے تا راہول گاندی نڈائیو بار کو کرونا ویکسن کی گتی کو لے کر سوال کیا اور کہا ہے کہ اگر دیش کے مند کی بات سمجھتے تو آج ٹکہ کرن کے ایسے حالات نہیں ہوتے آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی کی ٹپنی ایسے وقت میں آئی ہے جب پیم موڈی نے کل ہی مند کی بات کو سمبودت کیا آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی نے ایک ویڈیو شیڈ کر ٹوئٹ کیا ہے جس کا کیپشن انہوں نے لکھا ہے اگر سمجھتے دیش کی مند کی بات تو ایسے نہ ہوتے ٹکہ کرن کے حالات چھٹی بڑی خبر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے انتیس سدستیوں نے شنیوار کو کانگریس کا دامن تھام لیا ہے کچھڑی استیت کاریالے پر نئے سدستیوں کو علم سنکھے کانگریس کے پردیس ادھک شہنواز عالم نے سرستہ گرن کرائی ہے کانگریس کا دامن تھامنے کے بعد مہیرہ کارکرتاؤں نے کہا ہے کہ کانگریس مہا سچی پرینکار گاندی وارڈرہ کی محنت اور لگن کو دیکھ کر ہم لوگوں نے کانگریس کے پنجے سے ہاتھ ملایا ہے وہیں کانگریس سے جننے کی وجہ سے سعود دین اویسی کو پی ایم نریند موڈی کے سنسلے چھیت میں کافی نقصان مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سرستہ گرن کرنے والوں میں محمد عاصف خان پرویس خان عبدالکریم محمد اقبال حیات اللہ خان کے علاوہ کئی اور نیتہ شامل تھے آپ کو بتا دے کہ پردیس میں صبح سپا کے ساتھ سعود دین اویسی کے پارٹی کے تال میل کر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہیں اس سال کی شروعات میں سعود دین اویسی کے ساتھ اوم پرکاش راجبھر نے فرماچل کا دورہ کر سیاسی سمبھاؤنوں کی پرطال کی تھی حالانکہ سو سیٹوں کے لئے سعود دین اویسی کے پارٹی لڑنے کی تیاری کر رہی ہے ہماری سمبھاؤنی جبت کر لیں گے ہماری سمبھاؤنی جبت کر لیں گے ارے بہیا بابا جی تھائیس ارپیان تو سرسک تیل بھی جاتا ہے اصو ارپیان پیٹرول تیجلوں سے اُس سے جانا ہوئے گے مہدائی تو سمجھ رہے پرباد ہوگے سمبھاؤنی کو تجھے نہیں گا ہرے پورا پر پر تکا ہوگے ہرے پورا پر بچا کچھ نہیں بچا سب برباد ہو چکا لیکن کہتے ہیں سمبھاؤنی جبت کر لیں گے سمبھاؤنی سمبھاؤنی کو بچے نہیں گے جبت کیا کر لیں گے تن رات خالی دھمکاتے رہتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا سان خیلی نے دیکھے بہت پہلے اس میں ساکال ملین ہوتا تھا اس سب کو دھمکاتا رہتا تھا دل دھمکاتا رہتا تھا ایسے ہی ہمارے قدیس کے مکیا ساکال ہو گئے ہیں دل دار سب کو دھمکاتے رہتے ہیں دراتے رہتے ہیں میں آزیت ناتی سے کہنا چاہتا ہوں چودہ مقدمے آدم نے میرے اوپر لکھا پارٹی کا دختر بند کر دیا راست رو کا مقدمہ لکھا دیا چودہ سو مقدمے لکھو گے تب بھی آدمی پارٹی کا کارکتا یہ بادل دھمکی دے لکھا آپ کسی اور کو کیجئے گا ادھتم کیا ہے آپ کے ہاتھ میں جیل ہے لاتھی ہے مقدمے ہیں ٹھیک ہے پاس سال تمہارے سفتہ رہے گی پاس سال تک ہم لوگ جیل میں رہنے کے لئے تیار ہیں دلو جو ایک ہے لیکن رو جو کے دھنکی دے نا بند کرتا ہے گھر گیرہ دیتے ہو کسی کا تاہیو پرڑو جو چلوار دیتے ہو یا ڈرکھیے ہیں ہے یہ لوگتنٹر ہے آنیت رانا جی یہاں آپ نے ووٹ کی طاقت سے بڑی بڑی سرطاروں کے اوپر پرڑوں جب چلا دیا وہ سرکاریں تھسگیب کا پتہ نہیں چلا کہاں چلے گا یہ ڈیموکریسی ہے اور یہ لوگتنٹ کسی سے بھیک مانکہ ہمیں نہیں ملا یہ لوگتنٹر ملا ہے سہیدی آج بھاکس سنگھ کی قربانی سے یہ لوگتنٹر ملا ہے شہید خودی رام بوز کی قربانی سے یہ لوگتنٹر ملا ہے سہید چل سے خرالات کے بلیدان اور قربانی سے یہ لوگتنٹ ملا ہے اور راست چپتہ مہتبانانی کے آئیس ساکران دولن سے یہ لوگتنٹ ملا ہے بابا سہید ڈاکٹر قربانی سے یہ لوگتنٹ ہمیں کسی سے ٹھیک میں نہیں ملا اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہندوستان چلے گا تو بابا سہید کے سمیدھان سے چلے گا یہ ہندوستان کسی موڈی اور یوگی کی آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں کیا ہے کیا ہے اس پارٹی کیسے ٹھیک داری سبا جی جی نے آئے اگر چندہ چھوڑی کر رہے ہیں اگر رہا ہوں تک دیش کی جنتہ نے دیش کی جنتہ نے ہماری ماتاؤں بہنوں نے اپنا گہدہ کے بھی رکھ کے پروسری رام کیلئے چندہ دیا ہے